تو میں فوراں بھاگا ہوں میں نے آکے چیک کیا لیکن تب تک وہ جو بیسن کا پائپ ہے نا وہ جو نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو وہ جو وائٹ رنگ کی چھوٹی لگی بوتوں کے پر وہ پھٹ گیا وہ دیکھیں باہر نکلا ہوئے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو ہمیں آکے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویلوگ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہوں گے کل رات سے موسم بہت ہی پیارا تھا بادل چھائے ہوئے تھے کل بھی صبح بادل چھائے ہوئے تھے اور رات کو بھی بادل چھائے ہوئے تھے اور رات کو میں جب آفیس سے آیا ہوں آ کے میں سو گیا ہوں تو رات کو بارش ہی ہے کافی زیادہ ساری چیزیں وہ باہر پڑی ہی تھی وہ چار پہ بھی باہر پڑی ہی تھی سمان باہر پڑا تھا تو وہ اٹھا کے میں نے انہیم در رکھ دیا اب صبح تو میں صبح اٹھاؤں تو اس وقت بھی بارش ہلکی ہو رہی تھی اور بادل چھائے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار اوپر چھت پہ جا کے یاسین پڑھتے ہیں تو وہ اوپر چھت پہ آئے سوری یاسین پڑھنے کے لیے تو بارش آگی دیکھیں چیر میں نے اُلٹی کرک رکھ دی یہاں پر اور یہ دیکھیں ہی نیچے گرہ ہوئے اس کو دوٹھا کے اوپر رکھتے تھے رات کل گھر میں کوئی نہیں ہے تو کس نے اٹھایا ہی نہیں سے تو میں اٹھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہے پی آر صبح اٹھاؤں تو میں نے کہا پانی شاہ نہیں تھا بڑھا ہوا تو میں نے کہا موٹر چلاتے ہیں تو میں نے یہ نا رات کو جب آیا ہوں گر میں تو میں نے باہر کا وال اور بیسن کا وال اور اندر واشنم کو اس کا دونوں وال نہ کھول دی ہیں اور پانی چیک کر رہا تھا پانی آ رہی رہا تھا وہ کھول ہی رہے تو پانی کیونکہ ٹینکی میں تھا نہیں بلکل ختم تھی ٹینکی تو میں اٹھا ہوں اور میں نے کہا یار میں موٹر چلاتا ہوں موٹر چلائیے میں نے تو ایک دم سے پریشر میں پانی آئے اتنی تیز پانی آئے تو مجھے نہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یار لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے کیونکہ اتنی تیز پانی تو تب ہی آتا ہے کہ اگر آپ کا جو مین وال نہ بند ہو تو میں فوراں باگا ہوں میں نے آ کے چیک کیا لیکن تب تک وہ جو بیسن کا پائپ ہے نا وہ جو نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو وہ جو وائٹ رنگ کی چوٹی لگی بہت لوگوں کے اوپر وہ پھٹ گیا وہ دیکھیں باہر نکلا ہوئے تو میں نے پھر کیا کیا میں نے جلدی سے وہ موٹر بند کی تو پھر چیک کیا تو مجھے پتا چلا کہ بھائی یہ جو ہمارا وال یہ والا یہ کسی بچے نے شرارت میں بند کر دیا ہوا تھا جب بند کیا ہے نا اسی وجہ سے پانی اوپر ٹینکی میں نہیں آیا ٹھیک ہے تو یہ پائپ ہٹ گیا اور صبح صبح ایک نقصان ہو گیا صبح صبح تو خیر میں نے سارا کچھ سے دوبارہ صحیح کیا صبح صبح ناشتہ بھی کرنا ہے گھر میں کوئی نہیں ہے کیونکہ روٹی تو مجھے پکانے نہیں ہاتھی سالن پڑا ہوا تفریج میں ہم نے پر صبح آلوگ بھی بنائی تھی تو ابھی تک پڑی ہوئی ہے تو پھر میں نے سوچے ایسا کرتے ہیں کہ آج نا پریکٹس کرتے ہیں کچھ گھر میں خود بنانے کی کیونکہ مجھے کنٹا بنانے کی علاوہ اور اس کے علاوہ پانی کرم کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا لیکن میں نے سوچا ہوا ہے کہ کسی دن میں نے کورما بنانا ہے کیونکہ اس پہ ایک ویلوگ بن جائے گا اور دوسرا یہ کہ ایک ہاتھ چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ہاتھ میں ٹیسٹ کیا ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں بزار تو جا کے بریڈ لے کے آتا ہوں تو میں نے کہا برگر شگر بنا کے خود ہی گھر میں کھاتے ہیں پھر اس کو کیچپ مائنیز لگا کے تو الگو بھی ڈال کے تو مزے کے نا ہم برگر بنا کے صبح صبح کھاتے ہیں تو دیکھیں کتنا پیارا صاف موسم ہو چکا ہے بارش کے بعد تو یار پھر چلتے ہیں پھر بزار تو گائز بریڈ میں لے آیا ٹھیک ہے اور یہ ہماری سوسیز ہیں یہ مائنیز اور یہ گارلک سوس ہے تو اب بریڈ کو کارتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ہم اب بھی الگو بھی چار پیس ہیں تو چلیں گائز ہج پہلی دفعہ بناتے ہیں گو بھی والے سلائز تو کھا کے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں تو یار میں نے بریڈ کے پیسز کو دیکھیں سائیڈ سے کارتے ہیں یہ سائیڈ پہ کر دی ہیں سیٹ پہ میں نے لگا دیا ہے مائنیز اور ایک سیٹ پہ لگا دیا ہے میں نے کیا بول دیں گارلک سوس ٹھیک ہے نا تو اب تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالتا ہوں میں گوبی کا سازن ٹھیک ہے نا بڑے مزے گے بنے گا یا لگتا ہے مجھے سب سے سستا ناشتہ یقین مانے میں نے کہا چیلنج لیتے ہیں آج گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو بنا کے دیکھتے ہیں کیسا بنتا ہے ہم پینڈو لوگوں کا دو سلائز کے ساتھ پیٹ کیا برتا ہوگا تو یہ آئے کے چلیں ہیں یہ ایک تو ویلوگ بنجے گا اور دوسرے نمبر پہ تھوڑی سی پیٹ پوڑا ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ زبردست قسم کے سلائز میرے ہو گیا تیار اب جا کے کھاتے ہیں تو پانی کی بدل میں نے نکال لی ہے تو پانی کبھی تھنڈا تھا چائے وگر ہمیں نہیں پیتا لوگ چائے پیتے ہیں سبس بوٹ کے تو ہم چائے وگر نہیں پیتے گھر میں بھی ہمارے چائے نہیں استعمال ہوتی یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کھا لیتے ہیں کیونکہ بہت ہی مزیدار ہے یہ ملے سے لگ رہا ہے جیسے ہیں بزار سے لکھے ہیں اس کے اندر میں نے کیچپ بھی لگائی ہے ماینیز بھی لگائی ہے اور گوپی کا سن بیسے بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے تو بڑا مزیدار ہے ملے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں کم پڑھ جائیں گے مجھے جتنے ٹیسٹی لگ رہے ہیں مجھے یا تین چار دن ہوگے تھنڈا پانی بھی رہا ہے تو گلہ میں خراش ہوگی رہا جاتی ہے تو بات کرتے ہوئے ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ خراش ہوتی جاری گلے میں تو دوستو آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی گھر میں ایسے چیزیں بنائی ہیں میں تو فرس ٹائم بنا رہا ہوں اور فرس ٹائم میں بڑے اچھی بنی ہے تو یار اگر فرس ٹائم میں مارا یوٹیوب چینل بھی کامیا بجے تھے یار کیا ہی بال ہے تو یار دوستو آپ لوگوں کی سپورٹ سے ممکن ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کامیا ہو تو یار جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی اور میں زیادہ اچھی ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ بس ایک چیز ہے میرے کیمٹے کا زلد ہے یہ بہت ہی ڈال ہے مطلب بروشنی میں چلے جاؤ چھاؤں میں چلے جاؤ تو میری تصویر ہے جو ویڈیو وہ کبھی کبھی بلیک ہو جاتی ہے اور چیرا صاف نظری نہیں آتا تو یہ مجھے بڑا گصہ سے رہتا ہے تو اب پتہ نہیں کب لوں گا میں موبائل جا کے وہ تو مجھے بڑی دور لگ رہا ہے کیونکہ میرے پاس ابھی پیسے بھی نہیں کہ میں موبائل اچھا لے لوں لیکن اب یہ ایک زاری بات ہے جتنی دیر یوٹیوب چینل کام یا اب نہیں ہوتا تب تب تو کسی موبائل سے گزارا کرنا پڑے گا تو بھئی اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے میں جلدی موبائل بھی لے لوں اور لیپٹوپ بھی لے لوں کیونکہ میرے پاس نہ لیپٹوپ ہے نہ میرے پاس موبائل ہے اچھا تو بس یہ ایک موبائل ہے جس میں آپ ویڈیو بناتا ہوں اور آپ لوگ اس کرزن دیکھی چکے ہیں تو چلیں اس کو ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی زیادہ لگی اور لائے تو بھئی نانچنے لے کے ہیں تو اس پر دو تین سور روی لگ جاتا ہے میرے اس میں صرف یہ چار پیسے مالی بریڈ آئی ہے آپ کو بتائی ہے کتنے چالیس پچاس روی ہی مل جاتی ہے تو سالن پڑھا تھا میں بنا رہی اب اس میں گزارا ہو جائے انشاءاللہ تو اب یہ کہ اس کو انجوائی کرتے ہیں ناشتوں کے ختم تو میں سوچ رہا تھا کہ شاید پیٹ نہیں برے گا لیکن دونوں پیسز کھانے کے بعد میرا پیٹ پھول بر گیا تو اب تو گنجائش باقی نہیں رہی ٹھیک ہے اب دیکھیں کل بچے نانو گر گئے ہیں بیگ دیکھیں کان بندہ چیزیں سنبھال کی جاتا ہے ایسی بچے نا بس بچوں کو پتہ چل دے کہ نانو گر جانے ہم نے بیگ ادھر پھینکیں گے بیگ بیگ پڑھا ہو ہے اس کا بیدر تو یونی فارم بیگ سے پھینکیں میں بچوں کو دوسرا نانو گر جانے کی خوش بہت ہوتی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس ٹوڈیا میں دعا میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ